اوز باللہ من الشیطان الرجیم اللہ و برکاتو میں حافظ محمد شاہ نواز آج کی جو ہماری ویڈیو کا ٹوپک ہے وہ ہے اسلامیات ناوم کلاس نائت کلاس کے لیے صورت الانفال کا رکو نمبر سات رکو نمبر سات کے اندر جو جو چیزیں بیان کی گئی ہیں اس کے ترجمہ وہاں آپ نے یاد کرنا ہے الفاظ معانی کو یاد کرنا ہے اور یہ رکو بہت اہم ہے اور اس کے اندر جو سوال ہیں ان میں سے ایک نہ ایک سوال ضرور آتا ہے مشک میں اب اس میں سوال کیا ہیں سوال نمبر ایک میں مسلمانوں کی جہاد کی تیاریاں دیکھ کر منافقین کا کیا تبصرہ تھا منافق تو مسلمانوں کے ساتھ ہی تھے لیکن دل دل میں منافق تھے آپس میں کیا کہہ رہے تھے ان کا تبصرہ کیا تھا غزوہ بدر میں جب آقائد ہو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جنگ کے لئے جانا ہے تو صحابہ نے کیا کیا جو کچھ بھی تھا اس کو ساتھ لے کے نکل پڑے تو منافقین کیا کہنے لگے اِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضْ غَرَّهَا أُولَائِدِينُهُمْ وہ یہ تو بے وقوف پاگل ہو گئے ان کو ان کے دین نے مغرور کر رکھا ہے منافق کہنے لگے کہ ایک آدمی جو اجنبی ہے مکہ سے آیا مدینہ جس کو ہم جانتے تک نہیں ہیں اس کے اوپر ایمان لے ہیں اور اس نے کہا کہ ہر چیز کو چھوڑو چلو جنگ کی طرف چلتے اور یہ جا رہے ہیں یہ تو بے وقوف ہیں ان کو تو ان کے دین نے مغرور کر رکھا ہے ان کے دل میں تو مرض ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ بے وقوف نہیں ہے بلکہ بے وقوف تم ہو یہ تو سچے ہیں یہ تو اپنے نبی کی بات کو مان رہے ہیں اور جانے کے لئے تیار ہو گئے ہیں تو منافقین نے مسلمانوں کی جہاد کی تیاریاں دے کر کے کیا کہنے لگے ان کو تو ان کے دین نے کیا کر رکھا ہے مغرور کر رکھا ہے سوال نمبر دو کفار کی جانب سے اہد شکنی کی صورت میں یعنی اپنا معاہدہ توڑنے کی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہدایت دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گیا کہ مدینہ کے پاس قبیلہ بنو قرائزہ اور قبیلہ بنو ایک اسی طرح ایک اور بھی قبیلہ رہتا تھا اب ان دونوں نے ایک نے کفار کے ساتھ ہاتھ ملایا ہوا تھا ایک نے مسلمانوں کے ساتھ اب یہ کیا کہ ہم نہ تو تمہارے خلاف جنگ لڑیں گے اور نہ ہی کسی اور کو آنے والے قبیلے کے ساتھ تمہارے کیا کر ان کی مدد کریں گے مثلا نہ خود لڑیں گے نہ کسی آنے والے کی مدد کریں گے اس طرح کا کیا ہو چکا تھا معاہدہ لیکن جب کفار نے آ کر کے جنگ کرنا شروع کی اور آ کر کے ان کے ساتھ لڑنا شروع کیا تو اس قبیلے نے بھی کیا کر دیا ان کا ساتھ دینا شروع کر دیا اور وعدے کی کیا کی احد شکنی کی تو اللہ رب العزت نے فرما رہے ہیں کہ دیکھیں آپ نے پہلے وعدہ خلافی نہیں کرنا معاہدہ کو نہیں توڑنا بلکہ اپنے معاہدے کی پاسداری کرنی ہے اس کو پورا کرنا ہے جو آپ معاہدہ کر لیں لیکن اگر معاہدے کو کفار کی جانب سے توڑا جائے کفار کی طرف سے اس کی آہد شکنی ہو پھر کیا کرنا ہے پھر اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہدایت دی جب ان کی طرف سے آہد شکنی ہو تو پھر آپ نے ان کو ایسی سزا دینی ہے ایسی ان کو سبق سکھانا ہے کہ ان کی آنے والی نسلے تک کیا کریں یاد رکھیں اور ان کو عبرتناک آپ نے کیا کرنی ہے سزا دینی ہے ابتدا نہیں کرنی لیکن اگر ان کی طرف سے ابتدا ہو تو بعد میں ایسا سبق سکھانا ہے کہ ان کی نسلیں بھی کیا کریں یاد رکھیں سوال نمبر تین فیرون اور آل فیرون کی ہلاکت کا اسباب بیان کیجئے یہ سوال اہم ہے اور یہ بھی اہم ہے ان میں سے کوئی ایک سوال ضرور آ جاتا ہے پیپر میں اور اوپر والا سوال بھی اہم ہے فیرون اور آل فیرون کی ہلاکت کا کیا اسباب ہیں فیرون اور آل فیرون کی ہلاکت کے اسباب میں سے پہلی چیز کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھوٹلایا نمبر دو انہوں نے نبیوں کی بات کو نہ مانا انہوں نے ظلم کیا اور اسی طرح کیا ہوئے اللہ کی اپنے وعدوں کی کیا کی آدھ چھکنی کی جب انہوں نے اس طرح کے کام کیے اللہ کی آیات کا انکار کہ اللہ کی آیات کو جھوٹلایا اللہ کے انبیاء کے ساتھ خلاف ورزیاں کی اور اللہ تعالیٰ کے لوگوں کے اوپر کیا کیا ظلم کیا جب انہوں نے اس طرح سے کیا تو پھر اللہ رب العزت نے ان کو کیا کر دیا ہلاک کر دیا فیرون اور علی فیرون ایک سمندر میں جا کر کے غرق ہو گئے تھے ان کو اللہ رب العزت نے ڈبو دیا تھا اس طرح ان کی ہلاکت کے کیا ہیں یہ اسباب ہیں کہ ظلم کیا آیات کو جھٹلایا آیات کا انکار کیا نبیوں کی خلاف کے ساتھ کیا کی بدتمیزیوں اور خلاف ورزیاں کی اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو کیا کر دیا ہلاک کیا اور ہلاک کرنے کی کیا تھی کس میں ہلاک کیا ایک سمندر میں ان کو کیا کر دیا دبو دیا ترجمہ دیکھیں سورة نفار رقون نمبر سات اسان ہے اِذِ اَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَزُونَ غَرَّهَا اُلَائِدِينُهُمْ مَوْمَنِ يَتَوَقَّى لَلَّهِ فَإِنَ اللَّهِ عَزِيزُونَ حَكِيمُ پہلے سوال کا جواب پہلی ہی لائن میں پہلی آیت میں اس وقت منافق اور کافر جن کے دلوں میں مرز تھا کہتے تھے کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے مغرور کر رکھا جو شخص خدا پر بھروسہ رکھتا ہے تو خدا غالب حکمت والا ہے وَلَوْتَرَا اِذِ اَتَوَفَ الَّذِينَ كَفَرُ الْمَلَائِكَةُ يَزْرِبُونَ وَجُوْهَمْ وَادْبَارَهُمْ وَذُوكُ وَعْذَابِ الحریق یہ جب جنگ ہوئی تو اس وقت اللہ نے ان کو کیا سزا دی کاش کہ تم اس وقت کی کیفیت کو دیکھتے کہ جب فرشتے ان کے موہوں پر مارتے تھے اور ان کی پیٹھوں پر مارتے تھے اور وَذُوكُ وَعْذَابِ الحریق اور کہتے تھے کہ آگ کے عذاب کو چکھو ذَلِكَ بِمَا قَبْدَ مَتَيْدِكُ وَنَا اللَّهُ عَلَيْسَ بِذَلَّا مِلِ الْعَبِيدِ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو تمہیں سزا مل رہی ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہے بگرنا اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا دیکھیں جی دوسرے سوال کا جواب تیسرے سوال کا جواب کہ اچھا جی دوسرے سوال کا جواب ہے آیت نمبر 52 میں ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْجَكُ مُغَجِّرًا نِعْمَتَنَا نَعْمَا عَلَا قُمِنْ حَتَّى نہیں نہیں اس میں ہے آیت نمبر 55 میں الَّذِينَ يَنْقُزُونَ عَهْدَهُمْ جَبُوا الَّذِينَ عَهَدْتَ مِنْهُمْ کہ تم ان سے سلک آہد کیا يَنْقُزُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مِرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ پھر وہ ہر بار اپنے آہد کو چوڑ دالتے ہیں خدا سے نہیں ڈرتے اگر تم ان کو لڑائی میں پاؤ تو انہیں ایسی سزا دو ان کی پشت پہ مارو کہ وہ دیکھ کر بھا جائیں عجب نہیں کہ اس سے ان کو کیا ہو عبرت ہو وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قُومِنْ خِيَانَةً فَمْبِذِهِمْ عَلَىِٰهِمْ عَلَىٰ سَوَا اور اگر تم کو کسی قوم سے دغبازی کا خوخ ہو آپ نے کسی سے معاہدہ کیا اور آپ کو ڈر ہے کہ یہ آنے والے وقت میں مشکل وقت میں ہمارے ساتھ معاہدہ توڑ دیں گے تو آپ ان کا معاہدہ ان کو چھوڑ دیں کہ بھئی آپ اپنے الگ ہم الگ آپ دیکھی جائے گی جو ہوگا یہ بتا رہے ہیں تو پہلے سوال کا جواب پہلی آیت میں دوسرے سوال کا جواب فیفٹی فائف میں اور تیسرے سوال کا جواب ہے جی فیفٹی تھری میں آیت نمبر فیفٹی تھری میں اس ترجمے کو یاد کریں سوالوں کو یاد کریں جو بات سمجھ میں نہ ہے اس کو ضرور پوچھیں امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی دعا کریں کہ اللہ رب العزت سکول کی رونکو کو دوبارہ آباد فرمائے کہ آپ آئیں اور ہم آپ کو سامنے بٹھا کے پڑھائیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَعُ الْمُبِينَ مَتْ بُلِ